موسیقی موسیقی اینو کی ٹیم نے ایک اور چیز ریویل کی ہے اور اس کے لیے کچھ ہی گھنٹوں کا ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنے کو کہا گیا ہے اس کو بھی اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے ملہ بک کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ چیز یہاں پر ہونے والی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیزر یہاں پر ٹیم کی جانب سے دیا گیا ہے جس کو شائطوشی کسامہ نے خود بھی شیئر کیا اس کے اندر کیا ہے آپ کو میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں بات یہ ہے کہ اس پوسٹ کو بھی نائنٹین آورز یہاں پر ہو چکے ہیں تو اب تو بہتب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے یہاں پر کہ ہمارے سامنے یہ چیز آ سکتی ہے اس کے اندر دوستو فائیو تھاؤزن ڈالر کے شیبا اینو کا گیو اوے بھی دیا جا رہا ہے اگر آپ یہاں پر اسی پوسٹ کو آکا ریٹویٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی پوری ڈیٹیل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلس ہیرزیور ٹکیٹ ٹو فائیو تھاؤزن ڈالر شیب گیو اوے ہیٹ ڈا لائک بٹن سمیش ریٹویٹ ان لیٹس سپریڈ دا ورڈ بات اب اس کو جتنا پھیلائیں آپ لائک کریں یہ کریں وہ کریں کمنٹ کریں تو اس کے بعد یہ کہ آپ یہاں پر الیجیبل ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فائیو تھاؤزن ڈالر کے شیب آئینو یہاں پر دیے جائے اس کی ڈیٹیل دوستو آپ یہاں پر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مطلب اور بھی بہت کچھ یہاں پر آنے کو ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سیلف کسٹڈیل جو ایڈنٹیٹی ہے یہ ایک چلی کیا ہے یہ ایک نیو آئیڈیا دوستو بلوکچین انڈسٹری کے اندر مطارف اور انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے شیب آئینو کی ٹیم کی جانب سے اس سے پہلے یہ چیز یہاں پر موجود نہیں ہے آل دو کہ کسی حد تک اگر ہم کہیں یا تو ورڈ کوئن نے اس کو جو ہے وہ کاپی کیا ہے یا اس نے ورڈ کوئن کو کاپی کیا ہے اگر اس طرح کا کوئی سسٹم سامنے آتا ہے تو ہم بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں یا تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے لیکن پھر بھی ایک چیز ضرور ہے کہ ورڈ کوئن نے ایک ایسا مطلب اپنا ایک فیزیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ مطارف کروایا کہ آپ اس کے سامنے اپنی آنکھیں جو وہ سکین کریں اور وہاں سے آپ کی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی لیکن یہ آپ کی ایڈنٹیٹی کو ان نون رکھتے ہوئے آپ کی ایڈنٹیٹی بنایں گے مطلب یہ کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ ان کے پاس ساری چلی جائے گی اور آپ کی جو مطلب پرائیویسی ہے وہ بھی کہیں پر دعاو پر لگے گی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ سیلف کسٹوڈیل والٹ آپ کا ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کی اپنی ایک ڈیجیٹل آئیڈنٹیٹی ہوگی جو کہ شیبا اینو کی بلوکچین پر ہوگی اور وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آگے چل کر ہمیں یہاں پر کرپٹو ورڈ کے اندر کام آ سکتی ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں شیبا اینو کی ٹیم کرتی رہتی اور یہ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میٹاورس آیا گیم آئی اور ڈیفرنٹ اس طرح کی چیزیں آئی لیکن اب ریلیٹڈ ٹو بلوکچین چیزیں جو ہے وہ شیبا اینو کی ٹیم کرتی جا رہی ہے آپ کی آداش کے لیے کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کرتا چلوں گے ابھی ملعب گیم کو بلوکچین پر لانا رہتا ہے وہ بھی ایک ٹائم آئے گا کہ جب بلوکچین پر گیم آئے گی اور شیبا اینو کی برننگ کا وہاں پر میکنزم بنایا جائے گا یا پھر یوٹیلٹی جو ہے وہ شیبا اینو کوئن کی وہاں پر بنائی جائے گی یہ ابھی بھی بلوکچین ملعب جو شیب ایریم ہے اس کو لے کر کام رہتا ہے تو آنے والے سالوں کے اندر آنے والے دنوں لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں کے بعد مطلب جیسے ہی لانچنگ ہوئی ہے شیب ایریم کی اس کے بعد ٹیم چپ کر کے نہیں بیٹھی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے اور ایک ٹائم آیا ہے کہ انہوں نے اچانک سے یہ چیز ریویل کی ہے کہ ہم یہ چیز لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ شیبا اینو کی ٹیم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹس پر کام کر رہی ہوتی ہے مطلب اس اینگل پر بھی اس اینگل پر بھی گیم پر کام چل رہا ہے میٹاورس پر کام چل رہا ہے اور سیم ٹائم پر شیبا سوائب کا ورزن ٹو کہتا ہے اس پر کام چل رہا ہے یہاں پر یہ جو ڈیجیٹل آئائیڈنٹیٹی ہے اس پر کام چل رہا ہے اور سیم ٹائم پر آپ کو پتا ہے کہ شیب ایریم جو کہ ایک بلکچین ہے اس کی اپگریڈیشن پر بھی کام مطلب ہارڈ فورک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس پر بھی کام کنٹینیو کرنا پڑے گا اس ٹیم کو ادروائز یہ ہے کہ یہ پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ بلکچین ٹیکنالوجی چیز ہی ایسی ہے کہ آپ کو اس پر مسلسل کنٹینیو کام کرنا پڑتا ہے تو یہ اب جو مطلب ان کا ایک ایک سسٹم ہے یہ جو ٹیم ہے یہ ہمیشہ کام کرتی رہے گی اس کے پاس لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ سسٹم جو ہے وہ ایک ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا اور جیسے موسم ہوتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں اور پھر جاتی ہیں پانی آتا ہے پانی جاتا ہے تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا سین ہوگا دوستو کہ پرائزز جو ہے وہ اپ ان ڈاؤنز میں آتے جاتے رہیں گے لیکن ٹیکنالوجیکلی شیبا انہوں کا جو ایک سسٹم ہے وہ خود کو گرو کرتا رہے گا اب دیکھ لیتے ہیں امریکہ سے ایک نیوز ہے آپ اور ہم سب سب سے زیادہ جو اپنے والیڈ کے اندر جو ٹوکن یہ جو کوائنز رکھتے ہیں ایکچری وہ اسٹیبل کوائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب ہم ان کو انویسمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جو کوائنز ہم نے لیے ہوتے ہیں فارکزمبل آپ نے بی ٹی سی لے لیا ایتھیرم لے لیا شیبا یا کوئی بھی لیکن بعد میں اس کو سیل کر کے پھر آپ یو ایس ڈی تی یو ایس ڈی سی ڈائے یا اس طرح کے کوئی بھی کوائنز جو وہ آپ اپنے والیڈ کے اندر رکھیں گے جو کہ ڈالر سے پیکڈ ہوتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائز ایکول ٹو ڈالر چلے گی اور وہ کیسے چلتی ہے کہ وہ پیکڈ ہوتا ہے کمپنی جو کہ ایشو کرتی ہے کوئی بھی اسٹیبل کوائنز اس کے بہائنڈ اس کے پاس اتنے ڈالرز ہونا ضروری ہے اگر کوئی کمپنی اپنے پاس ایک لاکھ ڈالر رکھتی ہے اور اس نے ڈریڈ لاک یو ایس ڈی ٹی یو ایس ڈی ٹی جیسا کوئی بھی کوائن جس کو ہم اسٹیبل کوائن کہتے ہیں وہ ایشو کر دیا تو اس کے اسٹیبل کوائن کی پرائز وہ بہت زیادہ گر جائے گیا کوئی سیونٹی فائیف سینٹ کے قریب تلی جائے گے کیونکہ اس کے پاس پیچھے اتران ڈالر نہیں ہوں گے تو یہاں پر فیڈرل ریزارف مطلب جو کہہ رہا ہے امریکہ کا وہ یہی مطلب ان کے ایک اوفیشل ہے انہوں نے یہاں پر اپنے حساب سے ایک بیان داغ دیا ہے کانفرنس کے اندر میٹنگ میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اب ریگولیشنز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کو ٹیکسیشن کے سسٹم میں لائے جائے خود کمپنیز کو بھی سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ آڈٹ ہو کہ کیا ان کے پاس اتنے ریزارفز ہیں بھی یا نہیں اگر نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اتنے ڈالرز یا یو ایس جی ٹی یو ایس جی سی ڈائے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر یہ پکچر جو اتنے کیسے وہ اسٹیبل کوائن ایشو کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو ہمارے فنڈز جو ہیں وہ ایک ٹائم پر داؤ پر لگ جاتے ہیں جس طرح سے ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ بی ٹی سی کا پرائز نہ گر جائے ایتھر ایم کا پرائز نہ گر جائے ہمارے پیسے جو وہ کم ہو جائیں گے لیکن وہ تو پھر بھی فلکچوئیٹ کرتی ہوئی کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی پرائز ایک دن ڈبل ٹریپل بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کی واپس ڈالر تک پہنچ رہا بھی دوستو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سو نو ڈاؤٹ ان کو ریگولیٹ ضرور ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی مطلب کون سا اسٹیبل کوئن اپنے والیڈ کے اندر رکھتے ہیں جب بھی رکھیں تو اس کے بارے میں ایک ریسرچ ضرور کر لیں کہ مطلب دیکھیں کہ ٹاپ آف دا کوئن وہ ہو جیسے فار اگزمبل یو ایس ڈی ٹی یا یو ایس ڈی سی ہے باقی بھی اچھے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہ ان کا میکنزم کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ لاؤس کیے تو یہاں پر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سافدھانی اور روشیاری ضرور بردنی چاہیے اب دوستو بی ٹی سی کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں بی ٹی سی کا پرائز مطلب اچھے سے یہاں پر پرفارم کر رہا ہے جو چیزیں یہاں پر نہیں لگ رہی تھی وہ ہوتی جا رہی ہے اب یہ ہے کہ یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ پرائز جو ہے وہ وہ بنایا بھی ہے 33,000 and something جو ہے وہ جا کر بنایا اس کے بعد پرائز مطلب وہیں پر ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت بھی دیکھیں کہ ایک اچھی خاصی کنڈل یہاں پر بنی ہے میں اس کو بہت زیادہ بولش سول نہیں ہوں اس کو لے کر بس پرائز اوپر جانے کو ہے لیکن پھر بھی یہاں پر سسٹینیبلیٹی ضرور ہوئی ہے کچھ وقت اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ رکا ہے یہ والی کنڈل جس کو کور کرنا مطلب کسی طرح سے بہت بڑا ضروری ہے کہ اس کو کور کرے کسی طور پر اور پرائز میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 31,000 and something پر آنا ضرور چاہیے ادروائید یہ ہے کہ 32,000 ڈالر تک تو پرائز واپس آنا ہی چاہیے اس کے بعد اگر اوپر جاتا ہے تو جائے لیکن ابھی سسٹین یہاں پر کیے ہوئے ہیں شاٹرم ٹریڈز وہ آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں لیکن یہ ہے کہ پرائز سوڑا نیچے آ جائے اس کے بعد ہی لیجے گا اگر آپ اس کو چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں تو شاٹرم ٹریڈنگ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی یہ 4 آور کا چارٹ ہے آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لو آیا یہاں سے ونس اگین پرائز جو وہ اوپر جانے لگ گیا ہے اور یہ میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بی ٹی سی کے چارٹ کو دیکھیں اس کے بعد جس بھی آلٹ کوائن میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کو دیکھیں تھوڑا دونوں کو ایک ساتھ انیلائز کرنے کے بعد آپ اپنی ٹریڈنگ سٹریڈجی بنا ہے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا یہ 4 آور کا چارٹ ہے آپ اس کو 1 آور کے چارٹ میں اور بھی بارک بینی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں 15 منٹس کے چارٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک شاٹرم ٹریڈز لے کر آپ ڈیلی پرافٹ ضرور بنا سکتے ہیں I hope آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ پاس میں جوڑے رہیں ٹھیک کیے اللہ حافظ